اسلام علیکم جی فرسٹ کالر اپ لائن پر ہے فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں مجموع اللہ ہوں حضرت انڈیا سے حضرت وہ سوال کر رہے تھے وہ پچھلے بر بیڈیو حضرت وہ بیداری والی خواب اور یہ کش اس دونوں کے بیچ کے ڈیفرنسی ہے سرمی تھوڑا سا سمجھنا ہے اور حضرت آپ کی کتاب آن لائن یا پوسٹ کے جیسے مغانی کا کوئی صورت ہو انڈیا سے یہ بھی بتا دیجئے گا حضرت جزا کرنا باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ مجموع آپ ایڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تمہارک و تعالی آپ کو اپنا جنون عشق عطا فرمائے اور اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آپ ہمارے پرگرام کے مستقل ویور ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے پرگراموں کے ذریعے سے ہمارا فیضان بھی آپ کو پہنچے اور باقیہ آپ نے سوال کیا کہ خواب بیداری کا اور نیند کا خواب اس میں فرق کیا ہے فرق کچھ نہیں ہے خواب نیند کی حالت میں بھی خواب آ سکتا ہے اور بیداری کے حالت میں بھی خواب آ سکتا ہے یہ دونوں کیفیتوں میں خواب آتا ہے بس وقت نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی خواب دکھاتے ہیں اور عالم غیب کے ساتھ ایک ایسا رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ پردہ غیب کی جو خواب کے ذریعے سے مجسم کر کے اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں بس وقت انسان بیداری کی حالت میں ہوتا ہے اور بیداری کی حالت میں ہی جو ہے کہ وہ سارے کے سارے مناظر دیکھتا ہے کیونکہ اصل میں اصل میں تو ایک ایسی باطنی آنکھ ہوتی ہو جو چیزیں دیکھتی ہے کیونکہ دیکھو خواب میں انسان نیند میں جب سو جاتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن آنکھ بند ہونے کے باوجود بھی دیکھتا ہے کان بند ہو جاتے ہیں کان بند ہونے کے باوجود بھی سنتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ سونے کے بعد اللہ تبارک وطالے ایک ایسا جس میں مثالی عطا کر دیتے ہیں ایک ایسی مثالی آنکھ عطا کر دیتے ہیں وہ مثالی آنکھ دیکھتی ہے وہ مثالی کان سنتا ہے وہ حالانکہ سوتے آنکھ زمان بند ہے لیکن خواب میں بول رہا ہے تو کونسی زبان جس سے بول رہا ہو اللہ تبارک وطالے ایک اور زبان عالمِ مثال میں اس کو دیتے تھے جس سے بولتا ہے اس میں اس بات کی طرح بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسی زبان سے بولوانے کا محتاج نہیں ہے یہ زبان اگر آپ بند بھی کر لیں اللہ ایک ایسی زبان بھی آپ کو دے سکتے جس سے آپ بولیں گے سبحان اللہ اللہ اسی آنکھ سے دکھانے کا محتاج نہیں ہے کہ اسی آنکھ سے دکھائے یہ آنکھ بند کر لیں آپ اللہ پھر بھی آپ کو دکھاتا ہے چنانچہ آپ ویسے بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر لیں تو آنکھ بند کر کے بھی آپ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو نظر آ رہا وہ کونسی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے اس کا مطلب کہ ایک اور آنکھ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ دکھاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک وطالعہ اسی طریقے سے نیند کی حالت میں بھی وہ آنکھ کھول دیتے اور انسان جو خواب دیکھتا ہے تو بیداری کی حالت میں بھی بظاہر یہ آنکھ دیکھتی نظر آتی ہے دیکھ اصل میں پیچھے جو عالمی مثال کی جو آنکھ ہوتی وہ دیکھ رہی سارا نظارہ اس کی کھڑکی میں سے وہ اصل میں دیکھ رہی ہوتی ہے اس لیے اس کا ہم خواب کہتے ہیں اس کا بیداری نہیں کہتے تھا خواب کہتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں گوئی ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے تو بظاہر کوئی فرق نہیں نتیجے میں کوئی فرق نہیں بلکہ بیداری کے خواب میں قوت زیادہ ہوتی ہے اس کے تیقون اور اس کے زیادہ صادق اور قوی ہونے کا اعتمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیداری کی حالت میں یہ آنکھ بھی کھولی ہوئی ہے اور حال میں مثال کی آنکھ بھی کھولی ہوئی ہے تو ڈبل آنکھ کھولی ہوئی ہے اس لئے جو ہے بیداری کی خواب کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے واقعیتاً اسی طرح ہی دیکھا ہے تو یہ ہے اس طریقے سے اور باقی میری کتابوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے اس میں انشاءاللہ جو میں انتظامیے سے کہوں گا کہ وہ رابطہ کر کے آپ کو بتلا دے کہ کیسے آپ تک کتابیں پہنچ سکتی ہیں جو بیداری کا خواب ہوتا ہے اس کو کشف بھی کہہ سکتے ہیں کشف بھی کہہ سکتا ہے لیکن کشف اس سے ہٹ کرے گا الگ چیز ہے اس میں انسان اسی آنکھ حوال کے ساتھ ہی دیکھتا ہے اچھا اچھا